سب آباد کریں آؤں یار اپیل کندوس تاہی سٹیج جے ساجے پاسے کھاں ہی جے کہ پول ہیں بجلی جا برائے مہربانی انہیں کھاں پرے تھی ونیوں ہی پول کمزور تھی چکا ہیں تاہاں جی عقیدت تھی محبت پانجی جاہتے تاہاں قائدین کے ویجے کھاں دسن چاہیو تھا برائے مہربانی آخری دفعو چاہو تھا تاہنے پول کھاں ہٹی ونیوں انہیں بجلی جے پول کمزور ہیں کہیں جو نقصان نہ تھی ونے اب میں رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی سینیٹر جہانزب جمالدینی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں سینیٹر جہانزب جمالدینی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹے محترم بلاول بٹو درداری صاحب پارٹی کے پی ڈی ایم کے مرکزی امائدین اور وادی مہران کے باسیوں شابد اللطیف کے درتی کے وارسوں آج کے اس جلسہ ہام کے انعقاد پر آپ مبارک باد کے اقدار ہیں لیکن اب بھی اگر آپ اس وقت بھی اگر آپ ٹیلی ویزن دیکھیں تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ دو تین ازار بندے تھے جلسہ فیل ہو چکا انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر اگر یہ ٹیلی ویزن کے ہمارے اینکر دیکھ لے تو انہیں پتا لگے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے دو تین ازار بندے تو سٹیج پہ بیٹے ہوئے ہیں میرے محترمو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان منگل کی طرف سے آپ سب کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا سلام آپ تک پہنچاتا ہوں بلوچستان پاکستان کا چوالیس فیصد ہے اور سب سے بڑا رقمے کے لیے ایسے صوبہ ہونے کے باوجود آج میری آلت ازار دگرگو ہیں سونا اگلتا ہوا بلوچستان پورے پاکستان کی ستر سالوں تک کارخانے اور گھر کے چولے جلانے والا بلوچستان سات سو اسی کلومیٹر سمندر کے مالکان اور آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے زخائر اس وقت بھی بلوچستان میں ہیں اور سونے پر سواگا اب بھی کلات اگر آپ نے نام سنا ہوگا مری بگٹی ایریا تاریخ کے سب سے بڑے گیس کے زخائر وہاں پہ نکل چکے ہیں لیکن میری مجبوری آپ دیکھیں میری مایوسی دیکھیں میرے لوگ ترب ترب کے زندگی گزارتے ہیں میرے بچوں کو عید کے دن ایک چپل تک نصیب نہیں ہوتا اتنے بڑے امیر بلوچستان میں اور یہی درد میں لے کے آیا ہوں یہاں پہ میرے سندھ کے اپنے بائیوں کے سامنے پیش کرنے میرے ساتھ جب بھی زیادتی ہوئی ہے میں مانگ نہیں رہا ہوں کچھ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے پاکستان کے دیگر سلوکوں سے لیکن جو زخائر میرے اپنے ہاں دریافت ہو چکے ہیں جو دولت میرے پاس ہے اس کا حق دار میں اور میرے بچے ہیں اور جب میں بات کیا کرتا ہوں جب میں اعتجاج کیا کرتا ہوں جب میرے رینوائز بارے میں بات کرتے ہیں تو فوری طور پر پر پرانے فرسودہ القابات خداری کی بو آ رہی ہے ان کے باتوں سے ملک دشمنی کی بو آ رہی ہے ان کی باتوں سے ارے بھئی ہم تو ستر سالوں سے ان القابات کو سہتے چلے آ رہے ہیں اب جب ہم نے ظلم اور جاتی جو اس وقت پاکستان میں رائز ہے اب جب اس کے شکنجے میں تمام سیاسی جماعتیں ہا چکی ہیں جب ہم نے یہ اتیاد اور یہ مومنٹ بنوا دی تو غداری کے القابات ہمارے ان رینماؤں تک بھی پہنچ ہوئیں کہ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ایران اور افغانستان تو بیچارے ویسے بھی جو نئے اس قاتے میں ہیں نہیں میں فخر سے یہ کہتا ہوں میں چوالیس پرسنٹ پاکستان کا مالک ہوں کسی کے باپ کی کیا مجال کی میری دولت پہ وہ قبضہ کر کے اور یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں دوں گا میں سندھ کی دولت کا رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں آج بورے پاکستان میں سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والے کرنے والا صوبہ اس صوبہ سندھ ہے اور یہاں کے لوگ نانش شبینہ کے موتاج ہیں در پدر ہے زندگی میں یہاں پہ گومتا چلا ہایا ہوں سندھ کے کونے کونے کے میں نے جو نا مختلف جسطماعات سے میں نے خطاب کیا ہے لیکن میں نے یہاں پہ حالت ازار بدلتے ہوئے نہیں دیکھی لیکن اب کچھ مجھے مصبت نشانیاں بلاول بٹور اس کی قیادت سے مل رہی ہیں کہ وہ ترقیاتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اسپتال کل رہے ہیں روڈ بن رہے ہیں اور خاص کر مختلف علاقوں میں بڑے بڑے پروڈیکٹس کے افتتہ ہو رہے ہیں بہاول صاحب آپ کو مبارک ہو آپ کی ٹیم کو مبارک ہو لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ کام کرنا ہے آپ نے اسے گلستان بنانا ہے سندھی بھائیوں کے لیے جب آپ یقیناً آپ یا مسلم لیگ نون یا کوئی دوسری جماعت مرکز میں جب وہ کمران ہوں تو یاد رکھنا محترم ہم جیسے غریبوں کو بھی یاد کرنا ہے لے بلوچستان کو جو شروع سے آج تک چکی میں پس رہے ہیں میرے بھائی پشتونوں کو بھی یاد کرنا کہ جو محمد خان اچھک جی کی شکل میں صبح سے شام تک یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا راہ اس ملک کو بچائیں یہاں پہ انصاف کا بول بالا ہو تب ہی جا کے اس ملک میں جو انا امن رائد ہوگا لیکن میں ایک بات کہوں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت ارے بھائی موجودہ حکومت آکسیجن پہ چل رہی ہے اسے دکے پہ چلایا جا رہا ہے فقط جتنی بھی خرابیاں ہیں جتنی بھی ناکامیاں ہیں فقط دو الفاظ کہتے چلے جا رہے ہیں گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے آلات ٹھیک ہوں گے ارے یار کب تک نہیں گبرانہ میں اہنارو نہیں دوں گا میں اہنارو ارے کم بخت تم سے اہنارو مانگنے والے ہیں کون اور اگر کسی کے محترم پرائیم منشٹر کے سالن میں اگر نمک زیادہ ہو سننا میرے بہن بھائیو اگر ان کے غزراء کے سالن میں نمک زیادہ ہو تب ہی کہتے ماضی کے اکمرانوں نے کی ہے یہ نمک ہم نے نہیں ڈالی یہ ماضی کے اکمرانوں نے تمام جتنی بھی خرابیاں تھی ان کی مرہون منت میرے بھائی ڈائی سال سے اکمران ہو اور بزورش شمشیر یا کسی جرلو کے تحت آپ کو اقتدار دے دی گئی ہے کم از کم اس درتی کا خدمت تو کریں آج تمام مکتبے فکر کے لوگ سرا پائے تجاج ہیں اور جتنے بھی جدہ سیاسی جمعاتیں ہیں وہ اس پلیٹ فارن پہ بیٹھے ہیں آپ سے بیز آ رہے ہیں ہم تو کل بھی کہہ دیتے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور مداخلت سب سے زیادہ سیاست میں ہوتی چلی جا رہی ہے جب میں کہا کرتا تھا کہ بلوچستان میں فوج کشی ہوتی چلی جا رہی ہے جب میں کہتا تھا کہ میری مسنگ پرسنز ان کو رہا کیا جائے جب میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو دولت میرے گھر سے نکلتی ہے اس میں میرا عصہ بھی ڈلوا دے جب میں کہا کرتا تھا کہ کم از کم فیڈرل سبجیکٹ میں جو میرا کوٹا ہے وہ مجھے دیا جائے اور اسی ناتے میں کہتا چلا گیا میرے رینما کہتے چلے گئے لیکن فقط ایک ہی القابات ایک ہی القابات کہ یہ ملک دشمنی کی بات ہے یہ ملک سے دوری کی بات ہے یہ کسی دوسرے کی زبان بول رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے آپ مجھے بتا دیں اس میں میں بار بار سینٹ میں بھی کہہ چکا ہوں اپنے جلسوں میں بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کل کے اسمبلی کے ممبران سینٹرز اور ایم پی ایز اور ایم این ایس انہوں نے پارلیمنٹ سے بیزاری کی وجہ کیا تھی اور کیا ہے انہوں نے آزادی کا نعرہ کیوں لگوایا ہو اور وہ فوری طور پر اس ملک کے ٹوٹل سسٹم سے بیزار ہو کے اپنا راستالک کیوں کر چکے اس پہ کمیشن بیٹنی چاہیے اس پہ باقیدہ تفتیش ہونی چاہیے تھی عمود الرامان جیسی کمیشن لیکن جب میرے رہنما سردار اختر مینگل کہتے ہیں کہ میں جمہوری جد و جہد کرتا چلا جاؤں گا میں اس ملک کے خدمت جمہوری انداز میں کرنے کی صحیح کر چکا ہوں یہ قسم کا چکا ہوں لیکن اسے بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں سردار اختر مینگل کی گئے اپنے تکاریر سنی ہوں گی کبھی اس نے ایسی بات نہیں کی جس سے نفرت کی بو آتی ہوں ہاں گھلے تو ہم کرتے رہیں گے اس نے بھی تو یہی کہا کہ میری دولت میرے ہاتھ پیدا ہوتی ہے اس کا تصرف میرے پاس ہو میں تو کہتا ہوں سونا اگلتا ہوا پنجاب آپ کو مبارک وادی میران کے دوستوں کو ان کی تمام دولت مبارک خیبر پختون خواہ کے دوستوں کو ان کی دولت مبارک انہیں مل جانی چاہیے لیکن بلوچستان کے بارے میں تو تو اسا خیال کر لینا چاہیے کہ بھئی یہاں کی دولت آپ لے کے کیوں جاتے ہیں یہ اسلام آباد اور لاور کی بناو سنگار پکت میرے دولت سے اگر ہوتی ہے تو یہ اسلامی طور پہ قبائلی طور پہ اخلاقی طور پہ اور انسانی طور پہ سب سے بڑا ظلم اور جاتی ہے جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے اور میں اکثر ستر سالوں سے میرے امائدین میرے رہنما اسی جدوجہد میں صرف کر کے وہ باز اللہ سلامت رکھے سردہ اتا اللہ مینگل کو باقی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے نواب اکبر خان بوکٹی نے جب کہا کہ بھئی میرے دولت میں میرے اسے کی بات کریں تو اسے شہید کر دیا گیا جب ظلم تو بلوچستان میں بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن وہ ظلم بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ظلم بھٹو فیملی کے ساتھ ہو چکا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ظلفقہ رلی بھٹو پورے پاکستان کے رہنما تھے اور سندھیوں امیرے بہنبائیوں وہ آپ کے آنکھوں کے تارے تھے لیکن آپ نے ہندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مرتضی بھٹو کے ساتھ شانواز بھٹو کے ساتھ کیا ہوا یہ تو میں سلام کرتا ہوں بھٹو فیملی کو کہ یہ نیایت ای مضبوطی سے جدوجہیت کے رسی کو تامے ہوئے ہیں مبارک بھٹو خاندان کو بھلاور اور آپ کے ٹیم کو اور آپ نے جدوجہیت کرنی ہے لیکن ایک وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی کرنا ہوگا ایک جو نہ شہید کے بیٹے کی حیثت میں ایک شہید کے نوازے کی حیثت میں کہ جب آپ برسر اقدار آئیں گے تو بلوچستان کو آپ نہیں بھولویں گے بلوچستان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے اور اسی طرح بلوچستان کے بلوچستان کے بلوچ پشتون ازارہ اور خصوصاً دیگر جو بھی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو سب کو اپنا دایا آت بنا کے آپ نے آگے نکلنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر ایک بار پھر یہ بات بھی میں کرتا چلوں اگر ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا گیا تو پھر ہم سے تو گلے کرتے ہی رہیں گے ہمارے آت میں کچھ نہیں ہوگا ہمارے آت میں کوئی طرح کی چیز ہوگی نہیں ہم کبھی کوشش یہ نہیں کریں گے کہ کوئی بھی اس طرح کے الفاظ ہمارے مو سے نکلیں جس سے ملک دشمنی کی بو آتی ہو لیکن اگر کل کے نوجوان ہمیں اس عارت میں چوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے جد و جہد کے راستے الگ کر لیتے ہیں پھر اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت یا موجودہ حکومت کے لانے والوں پہ ہوگی یہ اہلِ بلوشستان پہ نہیں ہوگی اس عد تک مجبوری ہے جب میں کہتا ہوں کہ یہ دولت کس کی ہے سائلِ سمندر کی دولت کس کی ہے ریکورڈک کس کی ہے سیاندک کس کی ہے کہتا ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے بھئی میرا عیصہ چھے فیصد اڑے بھئی یہ کھیوڑے کا نمک کس کا ہے وہ تو پنجاب کا ہے اڑے کھیوڑے کا نمک کسی کو نہیں دیتے ہیں اپنی میں پنجابیوں سے گلہ نہیں کرتا میں فقط انصاف کی بات کرتا ہوں میرے سونے چاندی کو آپ لے جا کے کہتے ہیں یہ دولت پاکستان کی ہے اور آپ کو چھے فیصد ملے گا اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ لہلہ آتی جتے بھی کہتے ہیں ان کی دولت بھی آپ کی میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں آپ تو میرا گندوں بھی بند کر لیتے ہیں آپ کیوڑے کے نمک میں بھی مجھے شراکتدار نہیں بناتے ہیں لیکن میرے سے جب بھی میں بات کرتا ہوں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اگر یہ بات کرتے رہو گے تو ایف سی تیار فوج تیار انٹی ٹررسٹ یونٹس تیار یہ ہے میری آلت بلوچستان کی اس وقت پی ڈی ایم بنی ہے یہ امید کا آخری کرن ہے اور ہم آسرے اسی آسرے میں ہے کہ اسی پی ڈی ایم کے تھو اس سے مولانا فضل رامان کی قیادت میں بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں محترمہ مریم صاحبہ کی قیادت میں ہمیں امن عاشتی اور خاص کر انصاف ملے گا اور وہ انصاف ایسا انصاف نہیں ہوگا جس میں ظلم ارجاتی ہو جس میں جو انہیں ایک علاقہ پسماندہ ہو جہاں پہ نہ بجلی ہو نہ گیس ہو لیکن اس کے وسائل ڈرین کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے لوگ تیار ہو میں نے اس بار بھی کہا تھا بلاول صاحب میں نے کہا تھا کہ پہلے جتنے بھی جو انہیں پی پلینز تھے ان کا رخ مشرق کی طور طرف ہوا کرتا تھا گیس کے پی پلین مشرق کی طرف ہوا کرتا تھا اب خدارہ جو کلات میں گیس نکلی ہے اس کا رخ کمسکم مغرب کی طرف کروا دے تاکہ میرے ڈسٹرک بھی اس سے مستفید ہو سکے لیکن کبھی نہیں کریں گے کبھی نہیں ملے گا مجھے لیکن ایک چیز ہے جد و جہد بلوشتہ نیشنل پاڈی جاری رہے گی رکھے گی اور یہ جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جو نا میرا میرے تمام بنیادی حقوق مجھے نہیں ملیں گے پاکستان ڈیموکریٹرک مومنٹ جس انداز میں آج سیاست کر رہی ہے فقط ایک یہ نہیں کہ امران خان امران خان میرے خیال میں جو نا ایک دکے کے بعد وہ کہیں پہ جو نا زمین بوس ہو جائیں گے لیکن سسٹم کو بدلنے کی خاطر جو اعلانات پی ڈی ایم نے کیے تھے جو پروگرام پی ڈی ایم نے بنایا تھے جو نارے عوام کو دیئے تھے اس پہ برقرار رہنا ہوگا اس میں کمزوری نہیں دکھا نہیں ہوگی اس میں اگر زوف اور کمزوری دکھا دی گئی پھر آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گا ہیدر آباد کے میرے بھائیو آپ کو مبارک ہو جلسہ اب ایک ڈیٹ درجن کے ایک ڈیٹ درجن کے انکرز آج رات بیٹھ کے کہیں گے دو تی نزار لوگ تھے وہ بھی دونا ہشتہ ہشتہ چلے گئے شرم کریں بدبختو میں جرنلسٹ کا مخالف نہیں ہوں میں ان مالکان کا مخالف ہوں میں او ڈیٹ درجن بندوں کا مخالف ہوں جو لفافہ سیازت پہ یقین کرتے ہیں اور میں ان لوگوں کا مخالف ہوں جو اس وقت ایک ڈیٹ درجن بندے میرے موجودہ و کمران صبح سے شام تک ٹیلی ویجن پہ لے کے آتے ہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف پروپیکڈہ کرواتے ہیں میں ان کا مخالف ہوں یہ ہمیں قابل قبول بھی نہیں ہے ویسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ٹیلی ویجن پہ اکثر آیا کرتا ہے اس کی چہرے میں تھوڑی سی جو انہیں نور نور کر رہا ہو تو مطانت تو ہوتی ہے اس میں جو انہیں تھوڑی سی پیار کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ جو ایک درجن بندے جو ٹیلی ویجن پہ آج دیں موجودہ حکومت آپ نے ان کے چہرے دیکھے ہوں گے ان کے چہروں سے نوست برستی ہے جیسے کہ یہ یہ عجیب سے چہرے ہوتے ہیں جس نے کم از کب مجھے تو ٹیلی ویجن بند کرنا پڑتا ہے آپ کو سلام کرتے ہوئے اہلِ بلوچستان کا پیغام دیتے ہوئے سردار اختر منگل کا سلام دیتے ہوئے ایک بار پھر توقع کروں گا کہ میرے بلوچستان کے بھائیوں کو آپ نے نہیں بولنا میرے رہنماؤں نے بھی نہیں بولنا اور آپ عوام الناس جو یہاں پہ ایک جمع خفید کے انداز میں یہاں پہ موجود ہے آپ نے بھی جو نہ انہیں بولنا نہیں ہے ان کے دادرسی میں جو نہ گیانا ہے اور ان کے جو نہ زخموں پہ مرم رکھنا ہے آپ کا میں مشکور ہوں پی ڈی ایم زندہ بات انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی السلام علیکم موسیقا 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 موسیقا